ٹونک بلوک میں بات کی جائے تو پہلے ٹونک کو وریعتہ دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد نوائی بلوک کو وریعتہ دی جا سکتی ہے سیروہی میں اگر بلوک کی بات کی جائے تو پہلے سیروہی بلوک اس کے بعد آبو روڑ اس کے بعد پینڈ وارا پھر ریوڑر کو وریعتہ دی جا سکتی ہے اور یدی فیڈکس کی بات کروں تو سب سے پہلے سیروہی میں آپ سلوپ گنج کو پریفرینس دیں سلوپ گنج اس کو پریفرینس دیں اور اس کے بعد روہیڈا کو پریفرینس دیں اگر رات سمند بلوک کی بات کی جائے تو سب سے پہلے رات سمند خود اس کے بعد دیکھا جائے تو کھمنور اور پھر کمبلگڑ کو پریفرینس دی جا سکتی ہے یدی جالور کی بات کی جائے تو جالور میں سب سے پہلی پریفرینس جو دی جانی چاہیے وہاں آہور بلوک ہے دوسرے اسطان پر جالور بلوک تیسرے پر سائلہ چوتھے پر بینمال پانچوے پر رانی وڑا چھٹے نمبر پر جسونت پورا کو پریفرینس دی جا سکتی ہے سانچور اس کے بعد اسطان آتا ہے اور چیتلوانا اس کے بھی بعد اسطان آتا ہے یہ تھوڑے دونوں انٹیریر رہ جاتے ہیں سانچور اور چیتلوانا تھوڑے سے انٹیریر ہیں باقی اس کرم میں جالور کو چنا جا سکتا ہے جھلاوار کی بات کی جائے تو جھلاوار میں اگر ٹرین بس کے راستے سے دیکھیں تو پہلے اکلیرا اور پھر ڈگ کو چنا جا سکتا ہے اور یدی ٹرین کے راستے سے دیکھیں تو پہلے ڈگ کو چنا جا سکتا ہے پالی میں یدی چننا ہے تو پالی میں سب سے پہلے پالی بلوک اس کے بعد روہٹ بلوک اس کے بعد سمیرپور بلوک اس کے بعد سوجت بلوک پھر رائپور بلوک اور ماروار جنگسن بلوک چنے جا سکتے ہیں اور کچامن ناگور میں سربرطم کچامن بلوک چنا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈیڈوانا بلوک ڈیڈوانا کے بعد مکرانا بلوک اور مکرانا کے بعد میٹا سیٹی چنے جا سکتے ہیں جدیڈوانا بلوک میں بات کی جائے تو پہلے کولیا اور پھر جتنپورا پہلے کولیا اور پھر جتنپورا کو چنا جا سکتا ہے چتوڑ جلے کی بات کی جائے تو چتوڑ میں چتوڑ بلوک اس کے بعد نمباہیڑا بلوک اور اس کے بعد بڑی سادڑی کو چنا جا سکتا ہے چتوڑ بلوک میں جو نمباہیڑا بلوک ہے اس میں پہلے جالیا کو چنے اور کانے رات تھوڑا سا گھاٹیوں میں ہے یہاں آنے جانے میں تھوڑی سی پریشہ نہیں ہو سکتی ہے بڑی سادڑی کی بات کی جائے تو بڑی سادڑی میں پہلے جو گرڈس اسکول ہے اس گرڈس اسکول کو چنا جائے اور دوسرے اسطحان پر بڑی سادڑی میں جو نارمل اسکول دے رکھیے ایٹی تھری نمبر پر اس کو چنا جا سکتا ہے تو چتوڑ بلوک نمباہیڑا بلوک بڑی سادڑی بلوک جالیا اور کانے را ادھر پہلے گرڈس پھر ایٹی تھری نمبر پر جو بوئیز اسکول ہے اس کو پریفرنس دی جا سکتی ہے اب یہ دی ڈنگرپور بلوک جلے کی بات کی جائے ڈنگرپور جلے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بیچھی وڑا کو لیا جا سکتا ہے جو ہائیوے پر پڑتا ہے بیچھی وڑا بلوک سب سے بیشٹ بلوک ہے اس کے بعد آپ ڈنگرپور چونکہ پہنچیں گے بھی آپ بعد میں ڈنگرپور تیسرے اسطحان پر آپ چوز کر سکتے ہیں ساگوڑا جو اچھا ڈیولپ علاقہ ہے چوتھے اسطحان پر سابلا سبلہ پانچھوے اسطحان پر پانچھوے اسطحان پر دو وڑا اور پھر گلیا کوٹ کو چنا جا سکتا ہے بٹ یہ بتا دوں میں آپ کو چیکھلی چیکھلی سیمل وڑا اور جان تھری یہ تھوڑے تینوں ہی انٹیریر علاقے ہیں دوستوں میں جتنی بھی جان کر یہ آپ کو دے رہا ہوں میں نے کل پورے راجستان کے سبھی کینڈیڈیٹس سے سمپرک کیا ہے اور وہیں سے یہ ڈاٹا کلیکٹ کیے ہیں اور پوری کوشش کیے کہ آپ کو سب سے بیسٹ سے بیسٹ پلیس بتاؤں باقی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گوگل میل کا استعمال کریں اور اپنا سوہ ویویک کام میں لیں کہ آپ کے یہاں سے کون سا کتنا کلومیٹر دور ہیں میں نے موٹا موٹی ایک بار کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا بلوک بتاؤں اور اس میں بھی اسکول بتا سکوں جیسل میر میں پوکرن بلوک سب سے بیسٹ رہتا ہے یا پھر جیسل میر بلوک خود پرانتو یہاں جب جیسے فیزیکس والوں کے لیے دو ہی اسکول کھولی گئی ہے دونوں سمکی ہے تو اس میں سونو ٹھیک رہے گا اور راسلہ انٹیریئر ہوتا ہے پر یہ بھی سونا ہے کہ سونو کے لیے جو جانے والی روڈے وہ تھوڑی سی ٹوٹی بھی ہے اور جیسل میر سے اب ڈاؤن ہوگا راسلہ میں بھی جیسل میر یا دیوی کوٹ یہاں آپ کو رہنا ہوگا جیسل میر یا دیوی کوٹ آپ کو رہنا ہوگا جھوٹپور کے جو تین اسکولز کھولی گئی ہے ان میں سے تینوں ہی اگر دیکھا جائے تو جھوٹپور سے تینوں ہی اتی ادک دوری پر ہیں پر پھر بھی اگر ان میں دیکھیں تو سب سے پہلے سیکھلا دوسرے اسطان پر ملتا ہے لوہاوٹ اور تیسرے اسطان پر فلو دی ان کو پریفرینس دی جا سکتی ہے باقی ان تینوں کی دوری تھوڑی ادک ہے اگر پرطاب گڑ کی بات کی جائے تو پرطاب گڑ میں سب سے پہلا نمبر جو دیا جا سکتا ہے وہا بلوگ جو ہے وہا ہے چھوٹی سادڑی پرطاب گڑ اس میں پہلا بلوگ چھوٹی سادڑی کو دیا جا سکتا ہے جو جیپور والے راستے سے چتوڑ والے راستے سے بلوڑا والے راستے سے آتے ہیں تو چھوٹی سادڑی کو سب سے پہلا نمبر دیا جا سکتا ہے دوسرے اسطان پر اگر بات کی جائے تو پیپل کھوٹ کو دیا جا سکتا ہے اور تیسرے اسطان پر پرطاب گڑ کو خود کو ان میں بھی میں آپ کو بتاؤں تو پیپل کھوٹ میں پہلے سوہاگ پورا دبیشٹ اسکول ہے سوہاگ پورا اچھی اسکول ہے سوہاگ پورا اچھی اسکول ہے